موسیقی للکار کس نمبر 161 پچھلی رات کا بیشتر حصہ تناؤ اور سنسنی کی کیفت میں ہی گزرا تھا ایک تو یہ ڈاکٹر محناز والی سنسنی تھی دوسری اس کاروائی والی جو ہم پیر کی رات کو لاہور میں انجام دے کر آئے تھے عمران نے نہایت دیدہ دریری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جاوہ کے قریبی ساتھی ناترے کو اس کے ایک ہمنوہ سمیت ان کے لیرے میں گھس کر ہلاک کیا تھا اور باقاعدہ اس کی ویڈیو فلم بھی بنائی تھی کچھ بھی تھا میرے ذہن میں یہ شدید اندیشہ موجود تھا کہ جاوہ کی طرف سے کوئی نہایت سخت صدرد عمل ظاہر ہوگا لیکن عمران مطمئن تھا کر رات پہ جب میں نے محناز کے بارے میں بتانے کے لئے موبائل پر کال کی تو وہ اچمنان سے سو رہا تھا کوٹھے اور فارم میں سکوٹی ہائی الڈٹ تھی کوئی شخص میں مکمل شناغت ہو دو تین جگہ تلاشی دینے کے بعد یہ فارم کی حدود میں داخل ہو سکتا تھا دو پہر گیارہ بجے کے لگ بگ میں نے دیکھا ڈاکٹر محناز سبز رنگ کا سلکی سوپ پہنے خوش رنگ ریبن میں بال باندھے گل میں سکوپ لٹکائے اونچی اڑی پر ٹھکٹو چلتی ہوئی چھوٹے سے ڈرائنگون کی طرف جا رہی تھی جلالی صاحبی وہی موجود تھے میری اور محناز کی نگاہیں ملی وہ ہولے سے مسکرائی ہم دونوں نے سر کے اشارے سے ایک دوسرے کو سلام کیا پھر وہ شٹراب سے چھوٹے سے ڈرائنگون میں اوجل ہو گئی میں کچن کے سٹول پر سر تھام کر بیٹھ گیا انسان بھی کیا الجیوی پیچ در پیچ شاہ ہے اب اس دلے دلے چہرے والے ڈاکٹر محناز کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ کل شب ایک اور ساڑھے تین بجے کے درمیان وہ کہاں تھی جلال صاحب پر اب بات یہ آیاں ہو چکی تھی کہ ہم دونوں با ورچی نہیں ہیں بلکہ میں تو کوکنگ کی علیہ بے سے بھی واقف نہیں ہوں اور ابتہ ڈاکٹر محناز ہی میری مدد کرتی رہی ہے اب جلال صاحب نے بابر تفیل کی بہو رضیہ کو میری مدد کے لئے کچن کی ڈیوٹی سوپ دی تھی کل سے کچن کا بیشتر کام وہ ہی کر رہی تھی میں نے کندھوں میں اور درد کونیوں میں درد کی شکیت کا بہانہ کیا ہوا تھا اور ڈاکٹر محناز کی حدایت کے مطابق مرکمل آرامی کر رہا تھا اس وقت بھی رضیہ دو در دیسی چوزو کا گوشت بھوننے میں مصروف تھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ایکرو فون آن کر کے جلال اور ڈاکٹر محناز کی گفتگو سننے کی کوشش کروں جو ہی گوشت بھونا گیا اور رضیہ اس نے پانی ڈالا میں نے اس سے کہا کہ وہ مٹن کا پیاس بنانے کے لئے برامدے میں بیٹھ کر پیاس وغیرہ کٹ لے کچھ دیر کھٹ پٹ کی آوازیں آتی رہیں پھر مائکرو فون کے بالکل قریبی ڈاکٹر محناز کی نکھری ہوئی آواز سنائی دی سر میں دعوی سے کہتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور میرے ساتھ کیا میرے ساتھ جلالی نے پوچھا میرے ساتھ ہنیمون پر کاغان اور ناران چلیں گے تم ایک بیوقف احمق لڑکی کے سوا اور کچھ نہیں ہو ایک ایسے شخص سے محبت کا دعویٰ کر رہی جو مدت ہوئی مر چکا ہے محبت مدت جسموں میں ززگی دھڑاتی ہے سر ناممکن کو ممکن کرتی ہے یہ سب کتابی باتیں ہیں جو درخت جڑوں سے اکھڑ کر ہزاروں سال تک ریت پر پڑا رہا ہوں اس پر ہرے پتے کون لگا سکتا ہے جناب آپ درخت نہیں ہیں اور نائی ہزار سال سے ریت میں دبے ہوئے ہیں جلالی صاحب نے کھانستے ہوئے کہا اگر تم اس انوکی شادی کے ذریعے اپنا نام گنیز بکا ورڈ ریکارڈ میں درج کرانا چاہتی ہو تو تمہیں زبردست ناکامی ہونے والی ہے محبت کسی شہرت کی محتاج نہیں ہوتی سر یہ تو اپنے آپ میں ایک حضاظ ہوتی ہے چند سیکنڈ خموشی رہی پھر جلالی صاحب کی بوڑی آواز سنائی دی میرا خیال اپنی ماں کو اس نکاح کے بارے میں بتا ہی تو تو اچھا ہے وہ الڑ انداز میں بولی سر آپ کی اتنے جلدی رنڈا ہونے کا پروگرام بنا رہے ہیں وہ میرا سر توڑ دیں گی لیکن مجھے اپنے سر کی اتنے پروانے ہی جتنی اس بات کی ہے کہ آپ سے کوئی سخت بات نہ ہو کہہ دے میں سچ کہتی ہوں سر آپ کی ذرا سی بلکل ذرا سی بھی توہین مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی آخری الفاظ کہتے کہتے اس کی آواز بھر رہ گئی اس لئے تو کہتا ہوں کہ تم ایک موقف زدی لڑکی کے سور کچھ نہیں ہو کیا میں ایک ڈاکٹر بھی نہیں خاموشی کے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جلالی صاحب کی آواز ہو رہی وہ تو ہو تو پھر جناب چپ جا بیٹھ جائی میں آپ کا ٹمپلیچر لینا اور بی بی چیک کرنا ہے مائیکرو فون کے رسیور پر خاموشی چھا گئی میں ششتر تھا اپنے سماعت پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا میں نے جو کچھ سنا تھا اس سے انکشاف ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر مہناز نے خفیہ طور پر جلالی صاحب سے نکاح پڑھوا لیا ہے اور یہ تحجیب خیز واقعہ شاید پیچھے دو چار دن کے اندر ہی سناٹے میں تھا اور یہ سنسلی خیز خبر جلد جلد امران کی کانوں تک پہنچانا چاہتا تھا اسی دوران میں رسیور سے پھر مدھم آوازیں اُبھرنے لگی پھرے ڈاکٹر مہناز نے قدر فاسٹے سے کچھ کہا جو آوازیں سنائی نہیں دیا پھر جلالی صاحب کی بلکل صاف آواز اُبھری ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے مہناز مہناز نے قریب آتے ہوئے کہا سر جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ تو واقعی حران کن ہے اگر ویڈیو ثبوت نہ ہوتا تو اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا نادر کے جس پر وہ کھروچنے والی بات بھی انہوں نے بلکل درست بتائی ہے میں نے خود رخشی کے ناخونوں میں خون اور گوشتی علاج دیکھی تھی اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں اور اگر معمولی نہیں ہیں تو پھر ہمیں بھی ان کی طرف سے بہت محتار پہنے کی ضرورت ہے یہ ہمارے گھر میں ہیں اور ہر وقت ہمارے قریب موجود ہیں تمہارے اس بارے میں کیا رہے ہیں چند سیکن کی خاموشی کے بعد مہناز نے کہا سر پتہ نہیں کیوں اس بارے میں میری رائے بری نہیں ہیں اگر میری رائے بری ہوئی تو میں اسی روز آپ کو سب کچھ بتا دیتی جو مختار ملک کی بہت والا واقعہ رنمہ ہوا تھا میرا دل کہتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے تو کیا پھر ان کی یہ بات درست سمجھی جائے کہ یہ جاوے کے گروپ سے اپنے پرانے دشمنی کی وجہ سے یہاں موجود ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے مہناز نے کہا لیکن اگر ایسا ہے تو پھر یہی مطلب ہوا نہ کہ یہ بھی گینگسٹر ہیں پھر ان کی اس بات پر کیسے اتبار کیا جائے کہ انہیں یہاں کے دیگر حالات سے کوئی دلچسپی نہیں جن میں مرتیولے باکس کا معاملہ بھی ہے ہاں اس بات تو پوری طرح یقین کرنا تو مشکل ہے سر میں نے آج بھی عمران سے دیر تک بات کی اس بند میں بہت سے گیٹس ہیں اگر اس کے بارے میں بلکہ ان دونوں کے بارے میں چھپر اس طرح والی بات کہی جائے تو شاید غلط نہ ہو اچانک رضیہ کے بھاری اور تیز قدموں کے آہٹ سنائی دی مجھے مایکرو فون کا ریسیور آف کرنا پڑا وہ ایک بڑی ٹریمیں پیاز اور ٹومٹر وغیرہ کاٹ کر لے آئی تھی پیاز کی وجہ سے اس کے آنسوں نکل رہے تھے مجھے عمران کی بات یاد آگئی اس نے شروع شروع میں کہا تھا کہ میں تو یہاں پیاز کارٹ کارٹ کر مینہ کماری بن گیا ہوں یہاں پیاز واقعی بہت استعمال ہوتی تھی موقع ملتے ہی میں نے عمران کو وہ دھماکے خیز خبر سنائی جو تھوڑ دیر پہلے مجھ تک پہنچی تھی عمران اور میں گہری سوچ میں ڈوب گئے اگر ایسا ہو چکا تھا تو بھی ڈاکٹر محناز نے واقعی ایک انوکھا کام کیا تھا ایک ایسی باغیانہ رویش جو رسموں روایتوں اور معاشرتی بندنوں کو چیرتی ہوئی گزری تھی شاید سدکوچ ایک حادثے کا ردعمل تھا اس کی جڑی سلمیے میں تھی جو منگنی ٹوٹنے کی صورت میں محناز کے ساتھ ہوا تھا ڈاکٹر لائبہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بہت خوب رو لیکن گھمنڈی نوجوان تھا ڈاکٹر ہونے کے علاوہ تن سازی کا شوق بھی رکھتا تھا پنجاب کی سطح پر اس نے کافی نام کمایا تھا پھر وہ کراچی کی ایک مالبردار میمن کی بیٹی سے شادی کر کے کنیڈا چلا گیا شام تک کا وقت بلکل باخیریت گزر گیا کوٹ پھی اور فارمہوس کی سکورٹو بدستور ہائی لٹ تھی جاوہ گروپ کی طرف سے فوری ردعمل کا خطرہ تو ٹل گیا تھا مگر اندیش بدستور موجود تھے ان میں یہ اندیشہ بھی موجود تھا کہ شاید کسی طرح پولیس میں دوہر قتل کی ریپورٹ جائے گی اور متعلقہ پولیس نادرے کے قاتلوں کو پکڑنے کے لئے یہاں فارمہوس میں آدم کی گی بہرحال ان دیشوں میں سے کسی نے ابھی تک حقیقت کا روپ نہیں دھارا تھا اور عمران کا سکون و اتمنان دیکھتے ہوئے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ اندیش حقیقت کا روپ دھار سکیں گے بھی نہیں عمران نے ایک بات کی تاقید مجھے ضرور کی تھی اور وہ یہ کہ میں بھی فارمہوس کے حدود سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کروں وہ خود بھی سلسلے میں محتاط تھا شام کے فوراں با جلالہ صاحب سے بڑے اچھے ماحول میں طویل گفتگو ہوئی عمران کی خواہش کے مطابق ڈکٹر محناس کے سوا کوٹھی میں موجود کسی شخص کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اب ہماری حیثیت بابرچی کے سوا کچھ اور بھی ہے یہی وجہ تھے کہ جلالہ صاحب نے میٹنگ ایک بند کمرے میں رکھی تھی اور کسی کو اس طرف آنے کی اجازت نہیں تھی سیکٹری ندیم ویسے ہی فارمہوس میں موجود نہیں تھا وہ بھی لیکن نوملود بچوں کے لئے کچھ عدویات اور ویکسین وغیرہ لینے کے لئے لاہور کیا ہوا تھا ویٹنی ڈکٹر عدیل بھی اس کے ساتھ تھا آج ہم جلالہ صاحب کے برابر بیٹھ کر چائے پی رہے تھے جلالہ صاحب کا موڈ اچھا تھا اور ان کا رویہ بھی ہمارے ساتھ دوستانہ تھا انہوں نے عمران سے کہا جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ تم دونوں کی نظر میں کیسا ہے میرا مطلب ہے بوکس کے حوالے سے عمران نے کہا آپ کا رویہ سو فیصد قابل تعریف ہے اور جناب یہی وجہ کے شاید ہمنا چیز بھی اپنی حمد کے مطابق آپ کی مدد کے لئے یہاں موجود ہیں اس سارے کام میں آپ کا اپنا کوئی لالچ نہیں آپ نے اس بات پر سٹینڈ لیا ہے کہ وہ بوکس آپ کے پاس کسی نامعلوم بندے کی امانت ہے اور جب وہ بندہ آپ سے رابطہ کرے گا تو آپ اسے لٹا دیں گے مہناز نے ڈرتے ڈرتے کہا لیکن سر اس امانت کی حفاظت کے لئے آپ کو جو مشکلات اٹھانا پڑ رہی ہیں وہ آپ کی صحت پر بہت بھاری ہیں آپ اپنی حمد سے زیادہ مضامت کر رہے ہیں کیا ہوا ہے میری حمد کو کیا میں چلتے چلتے گر پڑا ہوں کیا میں بستر پر پشاپ کر دیا ہے تم بھی ان لوگوں جیسی باتیں کرتی ہو جو سمجھتے کہ میری ٹانکیں قبر میں جھول رہی ہیں نہیں سر خدا نہ خواستہ ایسی بات تو نہیں لیکن آپ بیمار تو ہیں نا مہناز نے جلدی سے کہا لیکن جلالی صاحب حد سے اکڑ چکے تھے گرج کر بولے بیمار 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 میں آج ہی زا چکا ہوں اس لفظ سے تمہاری صورتے دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ تم کفن اور سابون تولیا لیے میرے سنانے بیٹھتے ہو میری سانسے گن رہے ہو میں زندہ ہوں ابھی میں زندہ ہوں میں اپنے سارے فیصلے خود کروں گا مجھے کسی کے مشروع کی ضرورت نہیں نہ مجھے کسی سے مشورہ کرنا ہے سر میں تو کہہ رہی تھی میں جانتا ہوں تم کیا کہہ رہی تھی تم لوگ میرے موپت کچھ اور کہتے ہو میرے پیٹ پیچھے کچھ اور مجھے ناکارہ اور سنکی سمجھتے ہو منافق ہو تم لوگ جھوٹے ہو مجھے ایسے لوگوں کے مشروع کی ضرورت نہیں چلے جاؤ یہاں سے اٹھ جاؤ مہناز کے چہرہ متغیر ہو گیا اس نے مدد علب نظروں سے میرے اور عمران کی طرف دیکھا عمران جلدی سے بولا اے سر ٹھیک ہم چلے جاتے ہیں لیکن ویلیوں کے بارے میں جو ضروری بات میں نے آپ کو کساب سے کرنی تو وہ تو یہی رہ جائے گی جلالی صاحب کی دکتی رگ پر ہاتھ آیا ان کے جھریوبرے چہرے پر تیش کے ساتھ ساتھ الجنر تجسس بھی نظر آیا وہ خاموش تھے عمران نے کہا اگر آپ کی اجازت نہیں تو میں صبح آ جاؤں گا جلالی صاحب نے عجیب تاثرات کے ساتھ عمران کو دیکھا جیسے نہ چاہنے کے باوجود کوئی کڑوی دعا پی رہے ہیں کیا بات ہے انہوں نے پوچھا سر ہمارا یہ اندیشہ غلط ثابت ہو گیا کہ چاروں بلونگڑیاں ہیں ان میں سے ایک بلونگڑا ہے میں پوری تفتیش کر کے آیا ہوں اگر تھوڑا بہت شک ہے تو صبح تک دور ہو جائے گا یہ دیکھیں جی یہ ڈیجیٹل کیمرے میں سے میں نے بلونگڑے کے پچھلے پوشن کی تصویریں بھی لی ہیں اس نے جیب سے کیمرہ نکالا اور اسے آن کر کے ڈسپلی سکرن پر جلالی صاحب کو تصویریں دکھانے لگا یہ دیکھیں سر اس تصویر کو زوم کریں کچھ اور زوم کریں یہ دیکھیں نرکی نشانی کافی بڑی ہے لیکن سیاہ دھبے کی وجہ سے پتا ہی نہیں چل رہا ہاں یہاں سیاہ دھبا تھا نا جلالی صاحب نے مڑی ہوئی ناک پر اینک دست کرتے ہوئے کہا دو تین منٹ بعد یہ کیفیت تھی کہ جلالی صاحب اور عمران کندے سے کندہ بڑھائے بیٹھے تھے تصویریں دیکھ رہے تھے اور محناز کی موجودگی میں ہی بلونگوں کی زرانہ مردانہ صفات پر سیر حاصل بحث کر رہے تھے جلالی صاحب کے ماتے کی بل بتدریج کم ہو رہے تھے عمران کی جادو بیانی کام کر رہی تھی باتیں کرتے کرتے عمران نے ایک دم پلٹا مارا اور بولے سر مجھے یقین ہے کہ ایسی خوبصورت آنکھ والی بلیاں تو ایران میں اب شادو ناظر ہی پائی جاتی ہوں گی آپ ان کی ملکیت پر جتنا بھی ناز کرے کم ہے مجھے یقین ہے کہ جلد ہی جب یہ بوکس والی پریشانی دور ہو جائے گی پر آپ صحیح طور پر ان بلونگڑوں اور ان کی ماں کی محبت سے لطف اندوز ہو سکیں گے بوکس کے ذکر پر جلالی صاحب نے کیمرے ایک طرف رکھ دیا اور پھر سے گہری سنجیدگی نے ان کے چہرے کو ڈھاپ لیا شاید چار پانچ منٹ پہلے کی ساری باتیں نے یاد آگئی اس سے پہلے کہ ان کا غصہ پھر حرارت اور رفتار پکڑتا میں نے حمد کر کے کہا سر میں بوکس کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں چھوٹا مو بڑی بات ہے امیدہ آپ معاف فرمائیں گے کیا ہے انہوں نے ماتھے کی تیوریاں برقرار رکھتے ہوئے کہا سرم جانتے کہ بوکس کے حوالے سے آپ بہت پریشان ہیں اور اندیشے بھی ہیں اور یہ بلکل بجا اندیشے ہیں مثلا انتظامیہ کی بات ہی لیں پولیس کا حال دیکھیں ان پر کسی طرح ایک اعتبار بھلا کس طرح کیا جا سکتا ہے اگر ان پر اعتبار کیا جا سکتا تھا تو میرا خیال ہے کہ آپ کب کے اس بوکس والی ذمہ داری سے فاری ہو چکے ہوتے لیکن اس میں کوئی درمینی حلتوں نکالا جا سکتا ہے جلالی صاحب کے تاثرات نارمل ہی رہے اس کا مطلب تھا کہ خراب محول کے باوجود میری ایک آت بات ضرور ان کے دل کو لگی ہے امران نے آنکھوں میں مجھے ویلڈن کا اشارہ کیا میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا جناب میں صرف اپنی معلومات کیلئے پوچھ رہا ہوں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ معزز لوگوں یا پھر میڈیا والوں کے سامنے یہ بوکس کسی اہم حکومتی عہددار کے حوالے کر دیا جائے اور یہ تب تک وہاں رہے جب تک اس کا اصلی مالک سامنے نہیں آ جاتا جلالی صاحب نے برا سمو بنایا اہم عہددار کون ہوگا کوئی وزیر مشیر یا پھر کوئی بڑا پولیس والا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ لوگ اعتبار کی قابل ہیں ہرگز نہیں یہ لوگ گرم طوے پر اپنی پیٹھ رگنے تو میں پھر ان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور میڈیا بھی بس اتنے ہی ذمہ داری کہاں پیدا ہوئی ہے یہ لوگ شکاری جاندوں کو ایک خبر کے پیچھے بھاگتے ہیں اس کو دبوچتے ہیں اس کی چیر پھاڑتے ہیں ابھی وہ خبر طلب پھڑک رہی ہوتے کہ انہیں کوئی دوسری خبر نظر آ جاتی ہے وہ پہلی کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لفک جاتے ہیں اور پھر مڑ کر بھی نہیں دیکھتے یہ بات تو آپ نے بالکل درست فرمائی عمران نے فرمایش انداز میں اوپر سے نیچے سر ہلایا میں نے بھی تائیدی انداز میں کہا آپ یقینل اس معاملے کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں سر اور یقینل اس سلسلے میں آپ نے کوئی پلانک کر رکھی ہوگی پلانک کوئی نہیں ہے کوئی پلانک نہیں ہے جو کچھ کہہ رہا ہوں بس اس پر قائم ہو وہ بوکس میرے پاس امانت کے طور پر محفوظ ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک اس کا اصل مالک مجھ سے رابطہ نہیں کرتا اس امانت کی حفاظت کرتے ہوگا اگر مجھے جان بھی دینا پڑ گئی تو دے دوں گا جلالی کا لہجہ آٹل تھا اب یہ بات ان سے کون کہتا کہ حضرت اگر آپ نے واقعی جان دے دی اور دائی اجل کو لباک کہہ ڈالا تو مورتیولے بوکس کو کیسے ڈوڑا جائے گا وہ تو آپ کے ساتھ ہی لہت میں اتر جائے گا میں اور عمران کچھ دیر تک اشاروں کنائیوں میں بات جلالی صاحب کو باور کرانے کی کوشش کرتے رہے کہ انہیں کسی طرح کا کوئی لالچی نہیں ہے تو کسی طرح ان بوکس والی ذمہ داری سے سکدش ہونے کی کوشش کریں لیکن ڈاکٹر میں انہاز نے ٹھیک ہی کہا تھا وہ اپنے موقع پر فولات کی طرح سخت رہے تھے کسی بھی طرح ان کے دلائل میں موقع پر لچک پیدا نہیں کی جا سکتی اگر کبھی یہ لچک پیدا ہونی ہوتی تو پھر انکندری سے ہونی ہے اس ملاقات میں کچھ اور امور ضرور تیہ ہو گئے جلالی صاحب نے تفاق کیا کہ یہاں کوٹی میں ہم موجود دہ حیثیت میں ہی موجود رہیں ضرور پڑھنے پر رضی کے لیوہ عمران بھی کچن میں خدمات ساری انجام دے سکتا ہے اس کے لیوہ کوٹی میں موجود کالی بھیڑوں کا سراغ لگایا جائے اور یہ کام جلد سے جلد ہو سیکرٹر ندیم کو بھی اعتماد میں لیا جائے اور اسے ہدایت کی جائے کہ ہم دونوں کو بھی سکورٹی کے انتظامات اور اس میں تبدیلوں سے آگاہ رکھے اس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی میں نے سامنی رنگت والے فتح محمد کی آواز سنی وہ کسی ملازموں کو آواز دے رہا تھا اس کا مطلب تھا کہ اپنے اٹگرد موجود حالانکہ جلالی صاحب نے کسی کو بھی اس طرح آنے سے منع کیا تھا یہ فتح محمد اسکورٹی اور فارمہوس میں یقیناً ایک مشکوک شخص تھا میں اور عمران جلدہ جلد اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اگلی روز دو پہر کو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ڈاکٹر مہناز اپنی والدہ سے ملنے لاہور گئی ہوئی تھی عمران بابے طفیل کی بہو رضی کے ساتھ مل کر کھانا تیار کیا تھا اور وہ ڈاکٹر عدیل کا ہاتھ بٹانے کے لیے زود کی طرف چلا گیا تھا بارہ بچوں کی دور جلالی صاحب کا کھانا لے جانے والا ملازم وحید ابھی تک نہیں آیا تھا پھر ایک ملازمہ نے مجھے بتایا کہ جلالی صاحب کی طبیعت کچھ خراب ہے اس نے تفصیل نہیں بتائی میں جلالی صاحب کو دیکھتا ہوا ایک اندرونی کمرے میں پہنچا تو یہاں ایک منظر دیکھا جلالی صاحب ایک صوفے پر اس طرح بیٹھ ہوئے تھے کہ اسے نیم دراج کہیا جا سکتا تھا بیس بائیس سال عمر کی دو قبول صورت ملازمہ ان کے ساتھ چپکر بیٹھ ہوئی تھی دیگر لفظوں میں کہا جا سکتا تھا کہ انہوں نے جلالی صاحب کو اپنے باہوں میں لیا ہوا تھا جلالی صاحب کے دونوں ہاتھ دونوں ملازموں کے ہاتھوں میں تھے اور انہوں نے جلالی صاحب کی انگلیوں کو یوں دبا رکھا تھا جیسے وہ سن ہو چکی ہوں اور لڑکے نے اپنی مٹھی میں دبا کر حرارت پہنچانا چاہتی ہوں جلالی صاحب کی آنکھیں بند اور چیرے پر عجیب سی بیچائنی تھی پھر میں نے ملازمہ زرینہ کو دیکھا وہ ایک طرف سے آئی اور جلالی صاحب کے پاؤں کے پاس کالین پر بیٹھ گئی اور ان کے پاؤں کی انگلیوں کا اپنے گداز ہاتھوں سے ہولے ہولے دبانے لگی میں کچن میں واپس آ گیا اس چار دیواری میں جلالی ایک ایسا مومہ تھا جبھی تک پوری طرح ہماری سمجھ میں نہیں آیا تھا صیف دو دن پہلے ہم پر یہ حیرت ناک انکشاف ہو چکا تھا کسی وقت تو مجھے شک ہوتا کہ شاید جلالی اور محناز کے نکاہ کی کاروائے بھی بابے طفیل نے ہی انجام دی ہوگی بابا طفیل بھی فتح محمد کی طرح اس کوٹھی کا ایک خاموش اور گہرہ کی طرح تھا وہ اس فیدرے شوستو کی کمروالا شخص تھا اور اس کی بیوی پنج وقتہ نمازی تھی اس کی بیوی کے ہاتھ میں اکثر تسبیح ہی جاتی تھی ان کا بیٹا اور بہو رضیہ بھی یہ ملازمت کرتے تھے بہر رہل وہ دونوں سرورٹ کوئیٹر میں رہتے تھے اس کے بارے اکس بابے طفیل اس کی بیوی کو یہاں گھر کے افراد کی حیثیت حاصل تھی سہ پیر کے وقت جلالی صاحب کی طبیعت سنبھل گئی انہوں نے زو کا ایک لاؤنٹ بھی لگایا ایرانی بلیو بلونگل کی فاضد کے مسلح گار 24 گھنٹے موجود تھا چار بجے کی چائے کی جگہ جلالی صاحب نے دوپیر کا کھانا کھایا اور پھر لاہور ٹیلی فون کر کے اپنے زخمی ملازموں کی آیا کرنے کے بعد سو گئے ڈاکٹر محناز کی واپسی پانچ بجے کی قریب ہوئی وہ کچھ تھکی تھکی اور کچھ لوئی روئی سی تھی میں نے اندازہ لگایا کہ وہ والدہ سے مل کر آئی ہے اور حسبے معمول والدہ سے اس کی جڑپ بھی ہوئی ہے بعد عزہ یہ اندازہ درست ثابت ہوئے والدہ نے اسی ایلٹی میٹم دیا تھا کہ دو ہفتے کے اندر جلالی صاحب کے لیے کسی دوسری ڈاکٹر کے انتظام کر کے کوٹی چھوڑ دے ورنہ زندگی پر اس کی شکل نہیں دیکھیں گے والدہ بیچاری کو کیا بتا تھا کہ ڈاکٹر بیٹی اب کوٹی بھی نہیں چھوڑے گی کیونکہ وہ ملازمت کو باقاعدہ ایک رشتے میں تبدیل کر چکی ہے ایک ایسا رشتہ جو آشکار ہو گیا تو زبدرز قسم کی جگہ سائی اور تانہ زنی کا سبب بنے گا مطلع دو پہر سے ابرالود تھا شام ہوتے ہی گہرہ اندھیرہ چھاگے اور بارش ہونے لگی میں نے اپنے اور محناز کے لئے چائے بنائی چائے سے بھر ہوئے مگ لے کر ایک برامدے میں آ بیٹھے اور باتیں کرنے لگے مجھے اور محناز کو ساتھ ساتھ دے کر جگر ملازموں کو حیرت نہیں ہوتی تھی ان کا خیال یہ تھا کہ ڈاکٹر محناز میری شوکی شہد بنی ہوئی اور مجھ سے کوکنگ سیکھ رہی ہے میں نے محناز کو آج دو پہر والی صورتحال سے اگاہ کیوں اور بتایا کہ آج میں نے جلالی صاحب کو کس حالت میں دیکھا ہے میرے اس بیان میں ایک طرح کا تجسس تھا اور کئی ایک سوالات تھے میں اس تجسس کا اظہار پہلے بھی دو تین بار محناز سے کر چکا تھا مگر وہ کنی کترا گئی آج میں چاہتا تھا کہ وہ کنی نہ کترائے اور مجھے کچھ نہ کچھ بتائے میں کوشش کرتا رہا بلاخر محناز کو نیم آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گیا جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں اس کوٹھی میں دو تین جگہوں پر سی سی ٹی وی کیمرے موجود تھے مگر ہم جس جگہ بیٹھے تھے وہاں اس طرح کا کوئی خطرہ موجود نہیں تھا مختار ملک والے واقعی کے بعد سے محناز مجھ پر خاصہ بھروسہ کرنے لگی تھی وہ میری جسمانی فیٹنس اور فیٹنگ سپیٹ سے بہت متاثر تھی اس کی اسرار پہ میں نے بھی چند دن پہلے اسے اپنی کائی اکلب کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا تھا میں نے اسے بتایا تھا کہ میں لڑپن سے مارشل آرٹ کا سٹوڈنٹ رہا ہوں لیکن کبھی اس میدان میں کامیابی حاصل نہ کر سکا ادنا کھلاڑیوں بھی بھی شامل نہ ہو سکا لیکن پھر حالات کے سختیاں میرا ہاں کا کر کہ مجھے ایک ایسے شخص تک لے گئی جو شاید مرنے سے پہلے میری آمد کا ہی انتظار کر رہا تھا میں نے محناز کو باروں گا جاکی کی کہانی سنائے اور اس کے بارے میں دیگر باتیں بتائیں تو میں ذکر کر رہا تھا ڈاکٹر محناز کی نیم آمادگی کا اس کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ جلالی کے سرار پر سے سارا نہیں تو تھوڑا بہت پردہ ضرور اٹھائے گی بادل برس رہے تیرا ہوا کی سرسلات میں اضافہ ہو رہا تھا وہ بولی تابش صاحب ہم ایک دوسرے کے اچھے دوست اور ہمراض ہیں آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ جو کچھ آپ کو بتاؤں گی صرف آپ اپنے تک محدود رکھیں گے میں وعدہ کرتا ہوں ڈاکٹر محناز میں نے خلوص دل سے کہا کچھ دیر توقف کر کے وہ بولی تابش جلالی صاحب بچپن سے سمجھے کہ تین چار سال کی عمر سے زبردست اکیلے بن کے شکار رہے ہیں ان کا یہ اکیلے بن زندگی کی کسی حصے میں دور نہیں ہو سکا یہاں تک کہ وہ اپنی آخری دور میں داخل ہو گئے ہیں میں سمجھا نہیں ڈاکٹر محناز آپ کس اکیلے بن کی بات کر رہے ہیں بابا تو فیل بتا رہا تھا کہ جلالی صاحب بھی اپنا بچپن اور جوانی ایک بھری بری فیملی میں گزارے ہیں پھر ان کے والدہ نے بڑے چاو سن کی شادی بھی کی انہوں نے تیس سال تک ایک اچھے ازدواجی زندگی گزاری ان کے تین بچے بھی ہیں محناز عجیب بھی کے انداز میں مسکرائی اس کے باوجود تابع صاحب جلالی ہمیشہ تنہا رہے یکسر اکیلے بابا تو فیل نے آپ کو ایک خاص بات نہیں بتائی اور وہ بتا بھی نہیں سکتے تھے یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے جلالی صاحب تین چار سال کی عمر سے ایک بیوگاری کا شکار رہے ہیں یہ جلد کا ایک متعددی مرض ہے نہایت تکلیف تھے نہایت زدی اس مرض نے جلالی صاحب کی زندگی تو اچھیرن کی ہے ان کے قریبی رشتوں کو بھی ہمیشہ ایک سخت امتحان سے دوچار رکھا ماں سے زیادہ قریبی بھلا کون ہو سکتا ہے اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جو اپنے تین چار سال کے بچے کو چھو بھی نہیں سکتی تھی اور اس بچے کے دل کا کیا حال ہوگا جو اپنے ماں اور باپ کے لمس کو ترستا رہا ہو یہ بیماری کب تک رہی میں نے پوچھا سمجھو ہمیشہ رہی مہناز نے افسودگی سے کہا عام طور پر جلدی امراض کا دورانیاں طویل ہوتا ہے لیکن یہ بیماری تو جلالی صاحب کی تقریباً تین چھتہ زندگی کو نگل گئی اس نے قریباً ساٹھ سال تک جلالی صاحب کو اپنے پنجوں میں جھکڑے رکھا جلالی صاحب کے پورے جس پر بہت باریک باریک دانے نکل آتے ہیں گرمی دانوں جیسے لیکن یہ گرمی دانوں کتر خوش نہیں ہوتے ان میں سرخی اور گلہ پن ہوتا ہے جلالی صاحب کی والدہ اور ان کی بڑی بہن کے ہاتھوں بھی ہاتھ بیس بیماری کے شکار ہو گئے تھے اور اگر وہ دونوں راکٹوں کے حدیت پر عمل نہ کرتی تو شاید وہ بھی پوری طرح اس کی لپیٹ میں آ جاتی جلالی صاحب کی بیماری کا علاج بھی ہوا کیوں نہیں جلالی صاحب چار بہن بائیوں میں سب سے چھوٹے اور لادلے تھے ان کا تعلق خوشحال زمیدار گھرانے سے تھا لاہور اور شیخو پورا کے نواہ میں ان کی سیکڑوں اکڑا رازی تھی جلالی صاحب کی والد ایک پڑے لکے شخص تھے انہوں نے ننی جلالی کا علاج اندلوی نے ملکی نہیں برینے ملک بھی کرایا انہیں انگلینڈ اور جرمی تک لے گئے جلالی صاحب کی تکلیف کنٹرول ضرور ہو جاتی ہے مگر خط نہیں ہوتی جی چھوٹ کے زبردہ اثرات پی رکھتی ہے موالجوں کی حدایت کے مطابق جلالی صاحب کو دوسرے سے بالکل الگ سے رکھا جاتا تھا چار پانچ سال کا بچہ اپنے والدیں اور بہن بھائیوں کے لمس کو ترستا رہا لیکن ایسی کوئی راحت اس کی نصیب میں نہیں تھی جلالی صاحب کے خاندان میں پہلے یہ تکلیف موجود تھی میں نے پوچھا نہیں نہ پہلے تھی نہ باب میں کسی کو ہوئی یہ واحد کیس تھا بابے تفیل اس کی بیوی کو ان وقتوں کا سارا حال معلوم ہے لیکن وہ دونوں کسی کو بتاتے نہیں ایک طرح سے وہ دونوں جلالی صاحب کے پرانے رازدار بھی ہیں بہرحال میرے ساتھ انہوں نے کافی کچھ شیئر کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس بیماری میں چھوٹ کے اثرات اتنے شریعت تھے کہ کوئی بھی جلالی صاحب کی قریب نہیں جاتا تھا انہیں پیاز کا زیادہ استعمال کرائے جاتا تھا تاکہ چھوٹ کے اثرات کم ہو اور بیماری میں بھی افاقہ ہو وہ جلالی صاحب کی جلالی صاحب کی جسم کا کوئی ننگا حصہ اس کی جسم سے نہ چھو جائے خاص طور سے بیماری سے متاثرہ حصو کو چھونا تو بہت خطرناک تھا ان حصو پر دوا وغیرہ لگاتے وقت دستانیں استعمال کیے جاتے تھے میں نے کہا لیکن ڈاکٹر ہم جانتے ہیں کہ جلالی صاحب کی شادی ہوئی ان کے سیٹمند بچے بھی ہیں مگر میں سمجھتی ہوں کہ شادی جاسا رشتہ بھی جلالی صاحب کی تنہائی اور اکیلے پن کو ختم نہیں کر سکا ان کے ازدواجی زندگی عام لوگوں سے بہت مقفلیف تھی یہ ازدواجی زندگی ڈری سیمی اور کپڑوں میں لپٹی لپٹائی پتہ نہیں کس طرح گلتی پڑتی چلتی رہی وہ بھی کسی متوسط گھرانے کی سابر شاکر عورت تھی اسے سب کچھ قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا اسے دنیا کی خوشی نصیب تھی لیکن میاں بیو کے بھرپور تعلق سے تو وہ ہمیشہ محرومی رہی ہوگی پھر جلالی صاحب ٹھیک کیسے ہوئے میں نے پوچھا سکین کی کچھ بیماریاں عجیب ہوتی ہیں یہ سالہ سال مریضوں کو پریشان رکھتی ہیں لیکن عمر کی کسی دوسرے حصے میں خود با خود مریض کا پیچھا چھوڑ دیتی ہیں یا پھر نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہیں جلالی صاحب کی تکلیف کے بارے میں بھی ٹاکٹروں کا یہی کہنا ہے ان کا خیال تھا کہ کسی وقت خود با خود ٹھیک ہو سکتی ہے اور ایسا ہی ہوا لیکن بہت دیر سے ہوا یہ انیس بیس سال پہلے کی بات ہے جلالی صاحب کے وائف کو بھی فوت ہوئے پانچ سال گزر چکے تھے جلالی صاحب کی تکلیف پہ غیر کسی خصوصی علاج یا درد کے کم ہونے لگی اور پھر تھوڑے عرصے میں ناپید ہو گئی اب وہ اس حوالے سے بلکل صحت مند ہے لیکن اس طویل ترین بیماری نے ان کی شخصت پر جو منفی اثرہ ڈالے ہیں وہ موجود ہے اور شدت سے موجود ہے بارش برستے ہی تھی لیکن اس کی ساری خوبصورتی تاریکی میں دفن تھی بس میں ٹھیکی سندھی سندھی بمارے نتنوں تک پہنچتے ہی تھی یا پھر پانے کی بوچھاڑوں کی آواز آسمان پر بجلی چمکی تو جیسے برامدے میں بھی ایک بجلی سی چمک گئی کے بعد و بارہ میں عورت کا حس نکھ جاتا ہے شاید ٹھیک کہا جاتا ہے میں نے اس کی طرف سے نظریں چلاتے ہوئے کہا کیا آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جلالی صاحب کو اپنی بیماری کی وجہ سے عمر پر لمس کی جو کمی رہی ہے وہ اب انہیں نفسیاتی طور پر دکھ کر رہی ہیں بلکل ایسا ہی ہے آج دو پہر آپ نے ان کی جو کیفیت دیکھی ہے وہ اکثر ہو جاتی ہے ایسے میں اپنے وجود کا اکیلہ پن بڑی شدہ سے ان کے اندر سے اُبھرتا ہے ان کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں ایک تکلیف دے سنسناہٹ ماتھے پر پسینہ آتا ہے میریگل زبان میں اس تکلیف کیلی لمبے چوڑے اور مشکل نام ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ شریعت آسابی بےقراری کی ایک شکل ہے آپ کو میں ایک مثال دیتی ہوں آپ نے پالتو جاندر مسلم بلیو وغیرہ کو دیکھا ہوگا وہ اپنے جسم کو کسی جاندر جسم کے ساتھ ٹچ کرنا پسند کرتی ہیں پاؤں میں لوٹتی ہیں اپنا آپ اپنے مالک کی ٹانگوں سے رگڑتی ہیں یہ بھی اسی قسم کی آزابی صدورت کے تحت ہوتا ہے پچھلے چاریس پچاس برسوں میں جلالی صاحب کو جاندروں سے جو خصوصی جلچسپی پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ بھی شاید یہی اکیلہ پن ہے مگر کچھ بھی ہے تابی صاحب اپنے جیسے انسان کی کمی پالتو جاندر سے تو پوری نہیں ہو سکتی یقیناً دیکھنے والوں کو بہت برا لگتا ہوگا کہ یہ عمر سیدہ شخص جوان ملازماؤں کا اپنے اگریت رکھتا ہے ان میں سے کچھ کے ساتھ قریب ہونا اور لیٹنا بھی پسند کرتا ہے وہ اسے ایک بڑے کی کجروی اور شاید رنگین مزاجی سے تابیر کرتے ہوں گے لیکن وہ اس مسئلے کی دردناک بنیاد سے واقف نہیں ہیں میں نے گہری سانس لیٹے ہوئے کہا ڈاکٹر مہناز آپ نے تو تصویر کا ایک بلکل دوسرا روح پیش کر دیا آپ کا کیا خیالی سے حوالے سے جلالی صاحب کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے شاید کچھ بھی نہیں اب بڑا پہ کی کئی بیمارے جلالی صاحب کو چمٹ چکی ہیں آپ جانتے ہی ہوں گے ان کے تین بائی پاس ہو چکے ہیں زندگی کا توپل بھر کا بھروسہ نہیں لیکن ظاہری حالے سے پتہ چلتا ہے کہ جلالی صاحب اب زیادہ عرصہ نہیں گزار سکیں گے شاید دو تین سال یا پھر اس سے بھی کم اب تو کوئی ایسا شخص ہو جو پورے خلوص اور ہمتردی کے ساتھ جلالی صاحب کے ان آخری دنوں کو خوشکوار اور کم عذیتناک بنا سکے میں نے کنکھینوں سے مہناز کی طرف دیکھا ہوا کی وجہ سے اس کے سرکہ آنچال سرک گیا تھا اور ملائم بالوں کی لٹے چہرے پر جھوڑ رہی تھی وہ ایک ایسے شخص کے ذکر کر رہی تھی جو سلالی کی زندگی کے آخری حصے کو خوشکوار بنا سکے اور وہ شخص وہ خود تھی وہ بڑی رازداری سے ان کی زندگی میں آ چکی تھی میں نے کہا ڈاکٹر مہناز شاید آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ کوئی ایسی عورت تو جلالی صاحب کو قربت مہیا کر سکے لیکن یہ قربت تو وہ اپنے ارگز عورتوں سے حاصل کر لیتے ہیں لیکن یہ بھی تو ادھوری قربت ہوتی ہے نا آپ کا مطلب ہے کہ میئن بھی والی قربت مگر اس عمر میں اور اتنی بیماریوں کے ساتھ ہاں یہ بات تو درست ہے اس نے ہولے سے کہا پھر جلدی سے موضوع بدل کر بولی آپ کے میرے درمیان گہرے اعتماد کا رشتہ ہے تابش میں پھر کہوں گی کہ ہمارے درمیان جو باتیں ہوئی ہوں وہ ہمارے درمیان رہنی چاہیے یہی اعتماد ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے سامنے کھلتر بات کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری رسکیشن جلالی صاحب کو ان کے مسئل سے چھٹکارہ دلانے میں معاون ثابت ہو کتنا اچھا ہو کہ کسی طرح ہم جلالی صاحب کو بوکس والے ذمہ داری چھوڑنے پر آمادہ کر لیں میں نے کہا مہناز میں اپنی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس اعتماد کو ذرا سی بھی ٹھیس نہیں پہنچے گی بس اس حوالے سے میں عمران کی بات ضرور کرنا چاہوں گا آپ اس معاملے میں مجھے عمران کو ایک اکائی سمجھ لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی میں ہلفیا کہتا ہوں ڈاکٹر مہناز میں اس شخص پر اپنی ذاتی کی طرح اعتماد کر سکتا ہوں میرے اور ڈاکٹر مہناز کے درمیان کچھ دیر تک اس موضوع پر بات ہوئی اور میں اسے قائل کرنے میں کامیاب رہا تب گفتگو کا دوخ ایک بار پھر جلالی صاحب کے عجیب و غریب کردار کی طرف مڑ گیا مہناز ان کی تعریفیں کرنے لگی اور یہ تعریفیں بھی بیجا نہیں تھی جلالی صاحب ایک نہایت پڑھے لکھے بینل اقوام شورت کے حامل شخص تھے جنگلی حیات کے معاملات پر انہیں آتھارٹی مانا جاتا تھا غیر ملک اور ملکی سیپس کی کتابوں میں ان کا ذکر موجود تھا بے شک وہ غصے کے بہت تیز تھے اور اس کے علاوہ بھی ان کی شخصیت میں کجروی تھی مگر ان کے کردار کے اخلاقی پہلو بھی قابل ذکر تھے انہیں غیر ملکی شہریت کی آفر ہوئی لیکن وہ پکے پاکستانی تھے انہوں نے اپنی مٹی نہیں چھوڑی وہ ماضی کی خوبصورتی میں زندہ رہنے والے شخص تھے وہ جوانے میں آلہ عہدوں پر بھی فائز رہے لیکن ان کا نام ہر قسم کے علاوہ سے پاک رہا وہ سج کی حمایت میں بولنے والے اور پھر ڈٹ جانے والے شخص تھے ایک ایسا بندہ جس کے کمزور جسم کے اندر ایک طاقتور مضامت کار موجود ہوتا تھا مہناز نے ذہانت اور معاملہ فہمی کے حوالے سے بھی جلالی صاحب کی تعریف کی میں نے کہا اس میں تو کوئی شرط نہیں مہناز اب ان کا یہ فیصلہ ہی دیکھو کہ انہوں نے بوکس کے بارے میں اپنے اس سوا اور کسی کو کچھ نہیں بتایا اگر بتایا ہوتا تو بوکس کب کا ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہاں انہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ بوکس کی خاطر فاموس کے مکینوں پر تشدد کی رابی اختیار کر سکتے ہیں خود ان پر بھی تشدد ہو سکتا ہے لیکن صرف ایک حد تک تشدد کرنے والے انہیں زندگی سے محروم کرنے کا رسک نہیں لے سکتے اور وہ اب بھی نہیں لے سکتے وہ اب جان چکے کہ جلالی صاحب کے سوا بوکس کا علم اور کسی کو نہیں اور وہ یہ بھی جان چکے کہ جلالی صاحب کئی بھی ماریوں کی نشانے پر ہیں انہیں کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے اور اگر کچھ ہو گیا تو وہ بوکس اورہ کوئی سمیت ہمیشہ کے لئے لاپتہ ہو سکتا ہے بے شک میں نے تائید کی ہم یہی فرض کر لیں گے کہ جلالی صاحب نے بوکس کسی درخت کی جڑوں میں گھڑا کھوٹ کر دبایا ہے اور اب فارموس کی ادگت ہزاروں درخت ہیں کوئی کہاں تک نوٹ سکتا ہے راکٹر مہناز نے کرسی ور پہلو بدلتے ہوئے کہا میں کل رات بھی دیر تک نہیں سو سکی بار بار تم دونوں کی بنائی ویڈیو کے منظر نگاہوں میں گھومتے رہیں ماننا پڑتا کہ یہ واقعی دل گردے کا کام تھا بغیر کسی حفاظتی انتظام کے تم لوگ جاوے جیسے شخص کے ٹکانے میں گھسے اور اس کے دو بندوں کو قتل کر کے دندناتے ہوئے واپس آگئے ہر گزرنے والے دن کے ساتھ میں تم دونوں کے بارے میں علشتی جا رہی ہوں تم تم بہت خطرناک لوگ ہو کسی وقت ڈر لگنے لگتا ہے دشمنوں کو تو ڈرنا چاہیے لیکن یہ ہمارے لئے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم دوست سے ڈر رہے ہیں اپی کے انداز میں مسکرائی انجانی چیز کا ڈر زیادہ ہوتا ہے تم دونوں اپنے بارے میں کھل کر بتاتے بھی نہیں تو نہیں ہو کیا تم نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے میرے سوال پر وہ ایک دم چونک کر مجھے دیکھنے لگی یقیناً اس کے چہرے پر رنگ بھی گسرا ہوگا تو نیم تعلیقی کی وجہ سے نظر نہیں آیا کیا کہنا چاہتے ہو میں نے جلدی سے بات بدلی یہی کہ ہم دوست سے پر جتنا بھروسہ کریں گے اتنا ہی جلال صاحب کو فائدہ ہوگا بلکہ یہاں موجود ہر شخص کو فائدہ ہوگا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں محناس کے چہرے پر پریشانی کی پرچھائیاں تھی وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی ویڈیو کے منظر یاد آتے ہیں تو ہاتھ پاؤں تھنڈے ہونے لگتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ جاوے جیسا شخص چھپکا بیٹھا رہے گا کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات کا رد عمل جتنا تاخید سے ہو اتنا ہی شدید ہوتا ہے ہاں ڈاکٹر تمہاری بات کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا اب ہم دونوں ایک دوسرے کو بے تکلفی سے تم کہہ کر مخاطب کر رہے تھے ڈاکٹر مہناز نے آگے جھک کر اپنی تھوڑی ہاتھوں کی پہلے ملے رکھی تھی اور اس کی کلائیوں کی چوڑیا چھن چھن کر کے کونے تک طرف چلی گئی وہ پر سوچ انداز میں بولی کل تم نے یہ بات بلکل ٹھیک کہی تھی کہ میں دیکھنا چاہیے مختار ملک جیسی کوئی اور کاری بلی تو کوٹھی افارم ہوس میں نہیں ہے بلکل ڈاکٹر سیاں نے یہی کہتے ہیں کہ دکھلے دشمن سے چھپا دشمن کی صحت تک زیادہ خطرناک ہوتا ہے نوسرت نے فون پر مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں سرور سے ٹیلی فون ایک رابطہ رکھوں گا لیکن پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سی جھجک مانے ہوتی جا رہی تھی میں اپنے تصورات کی شیش محل پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا رات کا وقت موبائل فون میرے ہاتھوں میں تھا اور میں سی دھلگن میں تھا کہ سرورت کو کال کرو یا نہیں اچانک فون پر بیل ہوئے میں نے سکرین پر دیکھا یہ کوئی نامعلوم نمبر تھا میں نے کار رسید کرتے ہوئے ہیلو کہا دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی پھر ایک جوان مردانہ آواز سنائی دی ہیلو آپ تابع صاحب بول رہے ہیں آپ کون میں نے پوچھا میرا نام یوسف ہے یوسف فاروقی میں آپ کی کزن سروت کا شوہر ہوں دوسری طرف سے مسکراتی آواز میں کہا گیا میں ایک لمحے کے لئے سنناٹے میں رہ گیا پھر ذرا سمل کر بولا جی جی میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا لیکن آپ کے پاس میرا نمبر کیسے آیا بس ایسے ہی آ گیا دو تین دن پہلے تک میں آسٹریہ میں تھا ایک دن ویسے ہی نسرت کا موبائل دیکھ رہا تھا کار لوگوں میں دو تین جگہ تابش بھائی کی کار تھی میں نے نسرت سے پوچھا لیکن وہ بات گول مل کر گئی شاید آپ سے ملانا نہیں چاہتی تھی لیکن ہم تو جناب یاروں کے یار ہیں ڈونڈ ڈونڈ کر اچھے لوگوں سے ملتے ہیں سوچا خود رابطہ کر کے دیکھتے ہیں مجھے نسرت پر غصہ آیا اس سے بے پروائی ہوئی تھی اپنے بہنوئی کی متجسس طبیعت کا اسے پتا ہی تھا اسے میری کارڈ کرنی چاہیے تھی آپ کو تو باخبر ہونا چاہیے تابش صاحب میرے اندازے کے مطابق آپ تو خاصی نوال ہوئے نسرت کے علاج میں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں یہ آپ کا بڑاپن ہے نا وہ جلدی سے بولا آپ ننڈورہ پیٹنے والوں میں سے نہیں ہیں ورنہ یہ تو نمود و نوائش کا دور ہے اور تو اور لوگ تو آٹھے کی بوری ضرورت مند کے سر پر رکھتے ہوئے تصویر کھچواتے ہیں لیکن میں سب جانتا ہوں تابش صاحب آپ چھوڑے اس موضوع کو کوئی اور بات کرتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ ہی نے نسرت اور سویت کو منع کیا ہوگا کہ اس سلسلے میں آپ کا نام نہ آئے مزرگوں نے درستی کہا ہے کہ کسی کے کام آیا جائے تو اس طرح کی اس کی عزت نفس مجرونہ ہو اور ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے کو پتہ نہ چلے ویسے آپ سے شرف ملقات حصل کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے وہ واقعی چردبان شخص تھا میں نے درستہ دباتے ہوئے کہا آپ تو غالبن لاہور میں ہیں لیکن میں لاہور سے باہر ہوں اور ابھی مسلوک بھی ہوں چند دن بعد کوئی وقت رکھ سکھ لیتے ہیں لیکن ملاقات ہونی بہت ضروری ہے اس نے ہونی پر زور دیتے ہوئے کہا میرا بھی یہی خیال ہے کیونکہ آپ ایک دو غلط فیمیاں ہیں جو دور ہونی چاہیے میں نے مسکراتے ہوئے لیجے میں کہا کچھ رسمی جملوں کے بعد ہماری گفتگو ختم ہو گئی میں نے فورا نسرت کو فون کیا ہیلو تابش بھائی کیسے ہیں اس کی ہشاش آواز سنائی دی میں زیادہ ٹھیک نہیں ہوں میں نے ناراض نیچے میں کہا ابھی کچھ دیر پہلے تمہارے یوسف بھائی جان کا فون آیا تھا وہ حیران رہ گئی میں نے اسے تفصیل بتائی اور ساتھ ہی غصے کا اظہار بھی کیا کہ اس نے میری کالز کا ریکارڈ حسف کیوں نہیں کیا وہ سرپٹائی آواز میں بولی لیکن تابش بھائی یہ بھی تو سرسر غلط ہے نا یوسف بھائی کیوں جاسوسیاں کرتے پھٹ رہے ہیں انہیں میری اجازت کے بغیر میرا موبائل فون دیکھنے کی کیا ضرورت تھی میں ابھی انہیں فون کر کے پوچھتی ہوں یہ تم غلطی کی اوپر ایک اور غلطی کرو گی میں نے کہا اب اپنا دماغ تھنڈا رکھو تمہاری کسی بات سے اضائی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی ٹاپ سیکرٹ تھا جو افشا ہو گیا ہے یوسف اس بارے میں تم سے بات کرے گا لیکن تم نے یہ ہرگز نہیں ماننا کہ میں نے ایراج کے لئے کوئی رقم وغیرہ دی ہے ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ایراج کے سلسلے میں مجھے مشوق وغیرہ ہوتا ہے میرے اور سروت کے پرانے رشتے کے بارے میں بھی از خود کچھ نہیں بتانا اور اگر اسے اپنے پتہ چل جائے تو اور بات ہے وہ بے پروائی سے بولی میں تو کہتی ہوں بھائی جان یوسف بھائی کو جو پتہ چلنا ہے چل جائے انہیں جو بم پھوڑنا ہے پھوڑ لیں ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا گناہ وہ کر رہے ہیں باجو کو اپنے مطلب کیلئے بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں میں نے نسرت کو سمجھایا بھجایا کہ وہ جذباتی رویہ نہ اپنائے اس کا پارا نیچے آ گیا وہ مجھے اپنی صحت اور علاج کے بارے میں بتانے لگی دیگر معاملات پر باتیں کرنے لگی میں نے پوچھا سروت کہاں ہے وہ پورا نقشہ کھائیت ہوئے بولی باہر لابی میں بیٹھی ہیں میں کھلکی سے نے دیکھ سکتی ہوں سرخ سویٹر پہن رکھا ہے کندوں پر ہلکی گلابی شال ہے کھلکی سے آنے والی ہوا کی وجہ سے ان کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے ہیں فیض احمد فیض کی شاعری پڑھ رہی ہے اتنی پیری لگ رہی ہیں کہ کیا بتاؤں وہ گریس ہے وہ گریس باجی کی جوتی کے برابر بھی نہیں پلیز پلیز آپ ایک کام کریں اس وقت باجی کے نمبر پر کال کریں پلیز اس کے لیے جے میں دنیا بھر کی التجا سمٹی ہوئی تھی لیکن اگر اس نے جواب نہ دیا تو وہ دیں گی ضرور دیں گی اچھا میں فون بند کر رہی ہوں آپ جلدی سے نہ کال کریں اس نے فون بند کر دیا میں کچھ دیر تک سوچتا رہا پھر ایمت کر کے سروت کا نمبر ملایا دل دھڑک رہا تھا یہ وہ لڑکی تھی جو ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے تھے لیکن اب اسے کال کرتے ہوئے اندر سے کاپ رہا تھا بیلوویو پھر ہوتی چلی گئی دوسری طرح سے کال اٹینڈ نہیں کی گئی میں نے پھر کوشش کی پھر ناکامی ہوئی تیسی کوشش بھی ناکام ہوئی تو میں بے دم سہو کر بستر پر لیٹ گیا سیرے میں دھوہ سا بھرنے لگا میں نے خود کو ایک دم معمولی اور بے وقت محسوس کیا میں ایسا کیوں کر رہا ہوں مجھ ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ نہ سن سکے گا تیری صدا چلا گیا اسے بھول جا تیس سیالیس منہ بعد پھر بیل ہوئی میں نے دیکھا نصرت کا نمبر تھا میں نے کال رسیب کیوں سرگوشی سے بولی کیا کر رہے ہیں بھائی جان بیٹھا افسوس کر رہا ہوں کہ میں نے کال کیوں کی ایسی بات نہیں بھائی جان میں جو کچھ دیکھ رہی وہ آپ نہیں دیکھ سکتے جب آپ کی کال آ رہی تھی باجی کی چہرے کے رنگ دیکھنے والے تھے انہوں نے خود کو پتہ نہیں کس طرح کال رسیب کرنے سے روکا پھر ساتھ والے کمرے میں جا کر لیٹ گئی ابھی تھوڑے دیر پہلے نکلی ہیں تو آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں مجھے پتہ ہے روتی رہی ہیں لیکن کہہ رہے کہ لرجی ہو رہی ہے چھینکی آ رہی ہیں بھلا کوئی آواز کے بغیر بھی چھینک باتا ہے تابیش بھائی جان وہ ذرا شوخی سے بولی اس میں خوش ہونے کی کیا بات ہے اس میں خوش ہونے کی بات نہیں ہے خوش ہونے کی بات دوسری ہے وہ اسی ترگ میں بولی ابھی تھوڑے دیر پہلے لاہور سے یوسف بھائی کا فون آیا تھا پھر باجی نے ان کا فون دنہیں سنا جسرت بہت خوش تھی میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو وہ بولی میرے خیال میں یہ پہلا موقع ہے تابیش بھائی جان کے باجی نے اس طرح یوسف بھائی کی کار رجیکٹ کی ہے جن میں کم از کم چھے کالے تو کرتے ہیں وہ پتہ نہیں آج کل کیا ہو گیا ہی نے اتنی فکر کیوں پڑھ رہی ہے باجی کی مجھے شک ہو رہا کہ ادھر لاہور میں کوئی گڑھ بڑھ نہ ہوئی ہو ہو سکتا ہے کہ فروغ کے انکل وہاں سے نکل آئے ہوں کسی طرح وہاں کے حالات کا پتہ چلے نہ نسلت حالات کا پتہ چلنے کے بعد کی تو میرے ذہن میں فورا ملازمن حمیدہ کی صورت اُبھر آئے اس سے پہلے لاہور میں امران کے ساتھ جلانی نے یوسف کی اس ملازمہ کو بڑی خوبصورتی سی شیش میں اتارا تھا اور گراہ قدر معلومات حاصل کی تھی میں نے نسلت سے تو نہیں لیکن دل میں یہ سوچا کہ ضرورت پڑھنے پر پھر حمیدن کو متحرک کیا جا سکتا ہے نسلت کی صحت کے معاملات پر کچھ دیر بات کرنے کے بعد میں نے رابطہ منقطع کر دیا رات کافی ہو گئی تھی میں نے دیکھا اس کوریڈور میں ایک بار پھر تاریخی چھائی ہوئی تھی جہاں سے گزر کر محناز بڑی تازداری سے جلالی صاحب کے کمرے میں پہنچتی تھی اپنے عام درف سے پہلے اس بلپ کو یہاں سے اتار لیتی تھی اس کا مطلب تھا کہ آج وہ پھر اپنے عمر سیدہ شہر کے پاس موجود ہے اگلے روز جب سیپیر کے وقت جلالی صاحب عمران کے ساتھ اپنے چلیا گھر کا دورہ کرنے کے بعد فارمہ اس کی سکورٹ انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے تو ڈاکٹر محناز سے پھر میری ملاقات ہوئی اس نے خلافے معمول ساری پہن رکھی تھی ہاتھوں میں افترنگ چوڑیا تھی تاہم وہ کچھ سوسی نظر آ رہی تھی میں نے کہا کیا بات ہے ڈاکٹر رکھتا ہے کہ رات آپ کو نیت پھر پوری نہیں ہوئی اس کے خوشنما چیلے پر ایک سایہ سا گزر گیا تاہم فوراں بولی تم ٹھیک کہتے ہو تابش رات کافی دیر تک جاگتی رہی ہوں وہ تمہاری خونخار ویڈیو ذہن سے نہیں نکلتی بہتر ہے کہ تم لوگ اسے ضائع کر دو وہ تمہارے خلاف دو بندوں کی قتل کے جیتا جاگدہ سفوت ہے وہ بندے نہیں تھے محناز خونی جانور تھے ایسے جانور کو جہنم واصل کرنے پر تو جار لوگوں کو اینا ملا کرتے ہیں ویسے اندر سے جلالی صاحب بھی فکر مند ہے وہ سیکیورٹی مزید سخت کروا رہے ہیں انہیں ڈر ہے کہ جاوہ نچلا نہیں بیٹھے گا میں نے کہا لے کہ کوئی دوسر مختار ملک تو یہاں موجود نہیں اور لگتا ہے کہ وہ موجود ہے مجھے بھی یہی پریشانی ہے محسوس ہوتا ہے کہ ہر وقت کوئی ہماری رکل حقت پر نظر رکھتا ہے یہ وہی موضوع دا جس پر ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے میں نے کہا محناز اگر میں تم سے کہوں کہ کسی ایک شخص کا نام بتاؤں تو تم کس پر شک کر سکتی ہو اس کی چمکلی پیشانی پر سوچ کی سلوٹے اُبھری کیا کہوں اس بارے میں سیکٹری نظیم تو ہر طرح سے بھروسے کا بندہ ہے بابا تو فیل اور فتح محمد وغیرہ خاندانی ملازم ہیں ڈکٹر عدیل کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا دیگر ملازموں میں بھہید اور مصطفیٰ کے بارے میں میں کچھ زیادہ نہیں جانتی میرے ذہن میں بار بار وہ ہولاؤ بھر رہا تھا جسے میں نے چند روز پہلے جلالی صاحب کی پورٹھوار جیب کے پاس دیکھا تھا وہ کس کا ہولاؤ تھا یقینن کسی ایسے شخص تھا جو ہمارے ادگرن موجود تھا ہماری گفتگو کے دوران ہی لاہور سے مہناز کی والدہ کی کال آگئی یقینن اور ماں بیٹی کے درمیان وہی موضوع گفتگو پھر شروع ہونے والا تھا جو اس سے پہلے زیرے بحث رہا تھا لیکن ماں کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ رسم و رواجوں سے باغی بیٹی اس حوالے سے انتہائی قدم اٹھا چکی ہے وہ بہار کی ایک بڑی خوشبودار شام تھی سیپیر کوئل کی پھوار پڑی تھی اس کے بعد چمکیلی دھوپ نکلی تھی اس دھوپ نے گلے لالا گلے عباسی گلاب اور نرگس کے انگند پھول قربو جوار میں مہکا دیئے تھے پہاتے میں سفید اور سائپرس کے لاتادار درخت تھے ان دھلے دھلے درختوں کے نیچے پھول در ویلے بہار دکھا رہی تھی زوب کی طرف سے موروں کی میاؤں اور کوئل کی کوک سنائی دے رہی تھی ایک دم میرے سینے میں گھوسا سا لگا یہ اپریل کی اٹھارہ تاریخ تھی پیشے جن سالوں میں یہ تاریخ مجھے نہیں بھولی تھی یہی تاریخ تھی جب میں نے آخری بار سروت کو چھوا تھا اسے پیار کیا تھا مجھے وہ منظر آج بھی پوری جزیات کے ساتھ یاد تھا سروت کے کپڑوں کا رنگ اس کی لگائی ہوئی خوشبو اس کی کہی ہوئی باتیں اس کا پیار اس دن اسے کتنی بار چوما تھا کتنی بار گلے لگایا تھا کچھ بھی تو بھولا نہیں تھا ان دنوں کتنے قریب آ چکے تھے ہم اپنے گھر کے لئے پردوں کے رنگ بھی ہم نے چن لیے تھے وہ پکوان بھی منتخب کر لیے تھے جو ہمیں اپنے مہمانوں کو کھلانے تھے اور وہ تفریق آئیں بھی جہاں پہ ہم نے پہنچنا تھا اور موسم جو ہمیں دریافت کرنے تھے مجھے آدھ بھی یاد ہے اٹھارہ اپریل کو ہونے والی ساخی ملاقات کے بعد ہم نے ان پھولوں کے نام لیے تھے جو ہم نے اپنے باغیچے میں لگانے تھے گل خیروں کے ذکر پر ہمارے درمیان تھوڑی سی پیار بھری لڑائی بھی ہوئی تھی مجھے یہ پھول زیادہ پسند نہیں تھے مگر سروت کو اچھا لگتا تھا اور وہ پھول نہ رہا وہ پکوان نہ وہ موسم جو ہم نے ملگت دریافت کرنے تھے وہ ملاقات پیار بھری آخری ملاقات ثابت ہوئی تھی پیار کی کہانیوں میں یہ آخری کیوں آتا ہے کیوں آخری خد کیوں آخری کال کیوں آخری بوسا کیوں رب کائنات نے پیار کے ساتھ جدائی کیوں لکھی ہے یہ آخری کیوں لکھا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب پیار کرنے والوں کی زندگی میں یہ آخری آتا ہے تو وہ اس کی موجودگی سے بے خبر ہوتے ہیں آخری ملاقات ہو رہی ہوتی ہے اور وہ مہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی کہ یہ آخری ہے آخری کال ہو رہی ہے اور پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد آوازیں دم توڑ جائیں گی آخری بار چوما جا رہا ہے تو یہ خبر نہیں ہوتی کہ وہنٹوں کو عمر بھر ترسنا ہے میرے ساتھ بھی تو یہ کچھ ہوا تھا اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اس خوشبودار شام کو جانے نہ دیتا اس شام کو اور اس میں موجود ساری دلکشیوں کو سروس مل اپنے سینے میں چھپا لیتا اور کہیں دور نکل جاتا واجی تھا نظر اشرف اور سیڑ سراج جیسے بدفطر لوگوں کے دنیا سے بہت دور سیڑ سراج کا سراپا نگاہوں کے سامنے آیا تو میرا پورا وجود جلنے لگا وہ میری محبت کا قاتل تھا میری ماں کا قاتل تھا اور وہ زندہ تھا انہی گلی کچھوں میں کہیں دندنا رہا تھا اپنی تمام تر خباست اور فیرونیت کے ساتھ اب وہ بونے سے دیو بن چکا تھا اس نے اپنے ہاتھ پا کچھ اور پھیلالیئے تھے اب وہ ایک ملگیر شورت کا حامل نہایت باہتر بدماش تھا میرے اندر وہی شولے دہکنے لگے جو مجھے اپنے آپ سے بیگانہ کر دیتے ہیں میرا جی چاہا کہ میں بھاگتا چلا جاؤں یہاں تک کہ بے دم ہو کر گر پڑوں کوٹھی کے ادگر مٹی کا ایک ٹریک موجود تھا غالبا جلالی صاحب کی قدرے سہتر جلالی صاحب کی سہت قدرے بہتر تھی تو وہ یہاں چیل قدمی کیا کرتے تھوں گے یا پھر جوکنگ میں شوز پیان کے سٹریک پر آیا اور بھاگنا شروع کر دیا میں بغیر دملیے بھاگتا رہا چکر پر چکر لگاتا رہا یہاں تک کہ ساس نے سینے میں سمانے سے انکار کر دیا پسینہ مساموسے دھاروں کی صورت بہہ نکلا یوں لگا کہ ٹانگیں بھیجان ہو جائیں گی میں لڑ کھڑا کر گل پڑوں گا اور پھر اٹھنا سکوں گا یہ برداشت کی انتہا تھی اور باروندہ جیکی نے کہا تھا جہاں برداشت کی انتہا ہونے لگتی ہے وہی سے کچھ حاصل ہونا شروع ہوتا ہے وہی سے موجزے پھوکتے ہیں ایک جگہ میرے قدم ڈگ مگائے مجھے محسوس ہوا کہ میں واقعی گر پڑوں گا میں رک گیا اور سفیدی اور شیشم کے درختوں کے دمیان گھاس پر بیٹھ گیا اچانک مجھے فتح محمد نظر آیا ہاں وہی فتح محمد ہی تھا پھر اسے ملازم کے ساتھ سر گوشوں میں باتیں کرتا ہوا درختوں کے اندر سے گزر رہا تھا میں نے اسے اس کی جسے چلنے پھرنے کے انداز سے پہچانا چند دن پہلے حملہ انہوں نے فارم میں گھس کر کھدائی کی تھی مٹی کے وہ ڈھیر ابھی تک فارم میں موجود تھے ایک ایسے ڈھیر کے پیچھے رکھ کر ایک جگہ وہ دونوں رازداری سے باتیں کرتے رہے پھر فتح محمد اپنے ساتھے کا کاندہ تھپ تبایا اور اس سے اخصت ہو کر آگے بڑھ گیا گارز کی قریب پہنچ کر فتح محمد اسے بھی تھوڑی سی بات چیت کی اور کوٹی کے ایک اکمی دروازے کی طرف چلا گیا یہ چھوڑا سا دروازہ میں نے ہمیشہ بند ہی دیکھا تھا لیکن یہ آج کھل گیا اس کی چابی فتح محمد کے پاس تھی دروازے سے نکر کر اس نے باہر سے تعلی لگا دیا میرے ذہن میں ہل جل شروع ہو گئی فتح محمد باہر جانے کے لئے اکمی دروازہ استعمال کر رہا تھا اور اس کا انداز میں مشکوک تھا وہ کہاں جا رہا ہے یہ سوال شدہ سے میرے ذہن میں اُبھرا میرا دل چاہا کہ اس کے پیچھے جاؤں لیکن سیکورٹری ایجنسی کے نہای چوکس گارز کی نظروں میں آئے بغیر ایسا ممکن نہیں تھا ویسے بھی عمران نے اس سلسلے میں احتیاط برکنے کا مشہورت دیا تھا میں نے تیزی سے فیصلہ کیا اور گارز کے پاس پہنچ گیا صرف چار دن پہلے جلال ساہی بن گارز کے تین اہم افسران کو یہ ہدایت دے چکے تھے کہ سیکورٹری کے حوالے سے مجھے اور عمران کو آگاہ رکھا جائے اور ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے یہ ہدایت اس وقت بہت کام آئی میں نے ایک سیکورٹری انچارج فراسط شاہ کو بتایا کہ میں فوری طور پر کورٹری سے باہر جانا چاہتا ہوں اور اقوی دروازے سے جانا چاہتا ہوں وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اہم معاملہ ہے اس نے نہ صرف کوٹی کی چار دیوری پھرانگنے میں میری ودد کی بلکہ کوٹی سے باہر موجود دوسری سیکورٹری انچارج کو بھی میرے حوالے میں میرے حوالے سے واکی ٹاکی کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے اب تک سیکورٹری جنسی کے تقریبا سارے لوگ اچھی طرح جان چکے تھے کہ میری اور عمران کی اثر حیثیت پورچیوں کی نہیں ہے میں نے باہر نکلتے ہی فارم ہوسکی سیکورٹری انچارج قادر خان سے پوچھا کہ فتح محمد کس طرف کیا ہے وہ فتح محمد کو اس کے نام سے نہیں جانتا تھا تاہم اس نے کہا جو ملازم ابھی نکلا ہے وہ ادھر فیش فارم کی طرف کیا ہے یہ فیش فارم بھی فارم ہوسکا حصہ تھا اس کی قریبی فارم ہوسکا بہت بڑا مرغی خانہ بھی تھا میں فیش فارم کی طرف لپکا جھلی میں نے فتح محمد کو دیکھ لیا وہ ایک ٹیکٹرالی کے پیچھے موجود تھا اور ایک پرانی موڈ سائیکل کو مسلسل کی کے مار رہا تھا موڈ سائیکل سٹارٹ ہو کر نہیں دے رہی تھی اور اس کی آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس سٹارٹ ہوگی بھی نہیں میں فتح محمد سے کافی فاصلے پر تاریخی میں موجود رہا تھا اس کے حرکات اس سکنات دیکھتا رہا وہ سنگ جھلایا وہ نظر آتا تھا کچھ دیر بعد اس نے موڈ سائیکل کو ایک طرف کھڑا کیا اور لمبے ڈھک برتا وہ پیزل چلنے لگا یہ صورتحال میرے لئے بہتر تھی اگر موڈ سائیکل سٹارٹ ہو جاتی اور وہ آنن فانن کس طرف نکل جاتا تو میرے لئے مشکل کھڑی ہو جاتی میں ایک محفوظ فاصلے سے فتح محمد کے پیچھے پیچھے چلنے لگا ہتھیار کے نام پر میرے پاس وہی یادگار چاکو تھا جس کی دھار نے چند ماہ پہلے جاج گورا جیسے فیرون صرف شخص کا خون چکھا تھا اپنے پاس اس چاکو کی موجود کی مجھے بہت اچھی لگتی تھی میری چھٹیس نے کہا کہ آج کی رات فتح محمد کی رچھی ثابت نہیں ہونے والی آج میں بہت برے موڈ میں تھا کچھ دیر پہلے تک سیڈ سراج کی منحوس ہوئیت میری آنکھوں میں تھی اور میرا خون اچھالے مار رہا تھا سیڈ سراج تو نہیں ملا تاہم اس کرخ چیرہ فتح محمد سے متبھیڑ ہو گئی تھی وہ درخت اور جھاڑیوں کے درمیان لمبے ڈھک برتا چلا جا رہا تھا اور اپنے تاکوب سے لا علم تھا میں نے انتاظہ لگایا کہ وہ ایسے راستے اختیار کر رہا ہے جن پر سکوٹی گارڈ سے ملاقات ہونے کا امکان کم سے کم ہو کچھ آگے آ کر اسے سکوٹی والوں کی پیٹرولنگ جیپ کی نیلی بھتی نظر آئی تو وہ دو تین نٹکرے گھنے جھاڑیوں میں ٹھہر گیا جیپ آگے نکل گئی تو اس نے پھر چلنا شروع کر دیا آج میں اس بندے کی حقیقت جاننے کا تحیہ کر چکا تھا اگر میں کوشش کر تو اپنے سیل فون کے ذریعہ مران کو بے آگاہ کر دیتا اور ممکن تھا کہ وہ میری اس کوشش میں شریک ہو جاتا لیکن پتہ نہیں کہ میں نے ایسا کیوں نہیں کیا شاید میرے اندر یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ میں ہر کامی مران کا سہارا نہ لوں مران خود بھی تو یہی چاہتا تھا قریباً 11 کلومیٹر چلنے کے بعد فتح محمد اچانک اس پختہ سڑک پر آگیا جو آگے جا کر لاہود جانے والی مین روڈ سے مل جاتی تھی اس تیس فٹ چوڑی سڑک پر زیادہ تر تانگے ٹریکٹر ٹرالی اور موٹسیکل وغیرہ ہی نظر آتے تھے کبھی کبار کوئی کھٹارہ لوکل بس بھی گزر جاتی تھی مجھے پھر پریشانی لگ گئی اگر یہاں فتح محمد کسی گاڑی پر سوار ہو جاتا تو میں اس کا تاقوب جاری نہ رکھ سکتا اب بھی سندیش نے میرے ذہن میں سر اٹھایا تاکہ اس کی عملی صورت سامنے آگئی فتح محمد نے ایک ٹریکٹر ٹرالی والے کو ہاتھ دے کر روکا ٹریکٹر ٹرالی والا رک گیا غالباً اس نے فتح محمد کو جلالی فاموس کی ملازم کی حیثی سے پہچار لیا تھا ادھ گدھ کے دہاتی جلالی صاحب کی نام کی تلقیر کرتے تھے فتح محمد ٹریکٹر پر ڈرائیور کے ساتھ ہی بیٹھ گیا ٹرالی روانہ ہو گئی میں نے تیزی سوچ سوچا اب میرے پاس راست اختلام کے سوا کچھ آرہ نہیں تھا میں نے دیکھا ایک موٹسیکل سوار آ رہا تھا اس نے کیریر پر کوئی وزنی شہبان رکھی تھی میں اس کے راستے پر کھڑا ہو گئے اور ہاتھ دے کر اسے روک دیا وہ بڑی بڑی موچھوں والا ایک گوالہ ٹیپ شخص تھا قد سالے چھوٹ سے کیا کم ہوگا اس نے موٹسیکل دونوں جانب دودھ کے والے بیٹھن لٹکائے ہوئے تھے کیا بات ہے بھائی اس نے کڑے تیوروں کے ساتھ پوچھا دیکھو میں پولیس والا ہوں مجھے تمہاری موٹسیکل چاہیے تھوڑ دیر کیلے نیچے اترو اے تم کون سے پولیس والے ہو یہاں کے پولیس والوں کو میں جانتا ہوں وہ لمبی بیس کرنے کے موڈ میں تھا اور خاصا اکھڑ مزاج بھی تھا اس کے مقابلے میں میرا جسہ عامی تھا اس وجہ سے اس کا حوصلہ مزید بڑھ گیا میرے پاس وقت نہیں تھا ورنہ شہر میں اسے یہ سلوک نہ کرتا میں نے اسی گریبان سے پکڑا اور سا جھلاٹ کے عالم میں کھینٹ کر سرک سے نیچے نیشے بھی جگہ پر لڑکا دیا مٹسیکل پہلو کے بل گر گئی وہ مضامت کے موڈ میں تھا گر کر فورو نہیں کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا میں نے اس پر جسٹ لگائی اور جبلے پر دو تین شریف ضربے لگا کر اس انٹر غفل کر دیا اس کا جبلہ ٹوٹنے کی آواز بڑی واضح تھی نہ بھاگ کر واپس سلوک پر آیا ایک بطل سے دودھ بیک کر سیاہ سلوک پر لکیرے بنا رہا تھا خوش قسمتی سے سلوک خالی ہی تھی دور اس ٹرالی کی ایک بھی بطیاں نظر آ رہی تھی جس پر لیفٹ لے کر فتح محمد بڑی سرک کی طرف گیا تھا گرنے کے باوجود مرسیکل ابھی تک سٹارڈ ہی تھی میں نے اسے سیدھا کیا اور ٹریکٹر ٹرالی کی طرف بڑھتا چلا گیا احتیاطاً میں نے ہیڈ لائٹ آف کر دی تھی یہ تعاقب زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا بڑی سرک سے ڈیڑھ دو کلومیٹر پہلے ہی ٹرالی رکھی اور فتح محمد اس پر سے اتر گیا میں نے بھی مرسیکل درختوں کی نیچے روک دی یہ فیکٹری ایریا تھا سڑک سے اٹھ کر چند ایک کوٹھیاں بھی بنی ہوئی تھی فتح محمد ان کوٹھیوں کی طرف چل دی اور میں نے مرسیکل سڑک کی دھلوان پر جھاڑیوں کے اندر چھپائی اور فتح محمد کی پیچھے روانہ ہوا اب مجھے فتح محمد سے اپنا فاصلہ کم کرنا پڑا تھا ورنہ وہ یکا یک اجھل ہو جاتا اور میں مو دیکھتا رہ جاتا یہ مشکل مرحلہ تھا فتح محمد کوٹھیوں کے درمیان سے گزر کر آگے بڑھتا چلا گیا وہ کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا آخر کافی آگے جا کر وہ درختوں میں گھرے ہوئی دو تین کنال کی ایک کوٹھی کے پاس پہنچ گیا کوٹھی کا زیادہ تر حصہ تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا بس ایک دو کھکی میں روشنی دکھائی دیتی تھی یا پھر گیٹ کے قریب ایک بلد گل رہا تھا فتح محمد کوٹھی کے اگر میں پہنچ گیا مجھے یوں لگا کہ وہ کوٹھی کی دس بارہ فٹ روچی باؤنڈر وال پھلانگنے کا ارادہ رکھتا ہے ناکی کر کے درختوں میں چھوپ کر اس کے حرکات و سکنات دیکھتا رہا کچھ ہی فاصلے پر ایک خیت میں پرالی کے گھٹھے پڑے تھے وہ ایک دادہ گاڑی بندی ہوئی تھی یوں لگا جیسے فتح محمد ساری منصوبہ بندی پہلے سے کر رکھی ہے وہ پرالی کے ایک گھٹھا اٹھا کر لائیا اور کوٹھی کی چار دیواری کے پاس ٹک دیا پھر وہ دوسرا اور تیسرا گھٹھا اٹھا لائیا اس نے کل پانچ گھٹے دیوار کے قریب رکھے اور اوپر چڑھنے کا انتظام کر لیا وہ قدر بھاری جسم کا تھا اور فارم ہوس میں سستی کا شکار نظر آتا تھا مگر اب اس کی پھرتی قابل دیگ تھی چین سیکنڈ کے اندر وہ دیوار پر چڑھ کر کوٹھی کے اندر اوجل ہو گیا میں اپنی جگہ جامد کھڑا رہا مجھے یقین تھا کہ فتح محمد کے پاس کوئی احتیار موجود ہے اور اس کوٹھی کے مکینوں کو آرے ہاتھوں لینے والا ہے اہم ممکن تھا کہ کوٹھی کے اندر فتح محمد کا کوئی ساتھی پہلے سے موجود ہوتا ایک طرف سے دو بندے نمودار ہوئے انہوں نے درخ سے گدہ کھولا اور اسے ریڑی میں جوتنے کے لگ گئے ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی کر رہے تھے مدھم آواز میرے کانوں تک پہنچ نہیں تھی ایک بولا اب بتا فلم دیکھنی ہے یہ بازار حسن جانا ہے دوسرا بولا تو تو سٹیج ڈرامے کی بات کر رہا تھا پہلے نے کہا وہ بھوت نہیں دے یہ سٹیج ڈرامہ بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا دونوں گندے انداز میں ہسنے لگے اور ان واہیات گالیوں کی بات کرنے لگے جنہیں لوگ غلطی سے جگت کہہ دیتے ہیں اتنے میں ایک اور لڑکا بھی فلمی بیس میں شریق ہو گیا اس نے ماں بہن ایک کر دینے والے کچھ تازہ جگتوں کا ذکر کیا اور ایک ایسے گانے کی تشریقی جسے سن کر بالک بچہ آگ بگولہ ہو سکتا تھا ان تینوں نے وہاں سے ٹلنے میں دس پندر منٹ لگا دیئے میرے اندر جو چنگاریاں بھڑک رہی تھی انہوں نے مجھے ہر خطرے سے بے نیاز کر دیا میں کو ٹھیک اندر جانا چاہتا تھا اور وہ پرالی کے وہ گٹھے بھی تک نہیں موجود تھے جنہیں فتح محمد چھوڑ گیا تھا گلہ گالی پر تفریقی لئے روانہ ہونے والے تینوں لڑکوں میں سے کسی کے نظر ان گٹھو پر نہیں پڑی تھی چند منٹ بعد میں ات گل سے پوری طرح مطمئن ہو گیا اور پھر ان گٹھو پر چل کر کوٹھی کے آہاتے میں کود گیا تاہم اس سے پہلے میں اپنا سیل فون آف کر کے لمبی گھاس میں چھپا دیا تھا دوسری طرف مکمل تاریخی جو یوں لگتا تھا کہ کوئی متنفس موجود نہیں مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا بلکل غیر متوقع تھا اچانک پوس کی طرف سے کتوں کے آوازیں سنائی دی اور دو عدد دیو حیکل کتے برقرفتاری سے میری جانی پڑے ان کے عقب میں مجھے چند افراد کی ہوئلے بھی دکھائی دیئے مجھے یوں لگا جیسے لوگ میرا ہی انتظار کر رہے تھے کتوں کو اپنے طرف جھپڑتے ہوئے دیکھنا ایک لرزہ خیز تجربہ تھا مگر آج 18 اپریر کے حوالے سے میرے اندر جو آگ بھڑکی ہوئی تھی اس نے میرے ہر خوف کی تیش کی دبیز تہوں کے اندر چھپا دیا میں بھاگنے پچھ ہٹنے کے بجائے اپنے جگہ کھڑا رہا جاج گورا کی سینے میں اترنے والا چاکو میرے ہاتھ میں آ چکا تھا جو ہی بھاری جسم والے بیپرے اور کتے نے مجھ پر جست کی میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا بیٹھنے کے ساتھ میں تھوڑا سا بائنچانی بھٹا میں نے چاکو کو حرکت دی وہ کتے کی گردن کو سینے تک چیتا چلا گیا ایک لرزہ خیز آواز کے ساتھ کتہ کچھی زمین پر دور تک لڑک گیا دوسرا کتہ میرے پہلوں سے ٹکرایا یوں لگا جیسے کسی بھینسے نے اپنے سنگوں سے مجھے ضرب لگائی ہو اس طاقتور دھکے نے مجھے کروٹ کے بل گرا دیا کتہ میرے اوپر تھا اس کے کھلے ہوئے مو سے خارج ہونے والی تیز ہیوانی بھو میرے نفنوں سے ٹکرائی اور اس کی خونی آنکھیں ایک لہزکلے میری نگاہوں میں چمکی مجھے ایک ساتھ کی دیر ہوتی تو اپنے دانتوں میں میرا نرفرہ دبوچ لیتا میں نے تیزدار جاکو کو اف کی روخ پر حکت دی اور قریباً ایک فٹ تک کتے کا پیٹ پھار ڈالا پھر اسے اپنے بازوں پر اچھالا اور دور پھینک دیا دو سائے مجھ پر چھپتے لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ میرے سر پر خون سوار ہے اور میرے ہاتھ میں وہ اتھیار ہے جو میری رگوں میں آگے سیال آگ دھوڑا دیتا ہے آگے آنے والے شخص نے میرے سر پر رائفل کے دستے سے توفانے ضرب لگانے کی کوشش کی تھی میں نے جھوکر یہ وار بچایا اور چاکو دستے تک اس کی نافت میں بھسا دیا وہ دردناک آواز میں چلایا پیچھ آنے والے شخص نے جو کچھ کیا اور جواب میں میں نے جو کچھ کیا وہ بلکل ایکشن ریپلے جیسا ہی تھا فرق صرف یہ تھا کہ اس شخص کی رائفل پر سنگین چڑی ہوئی تھی اس سے مجھے سنگین تھے نشانہ بنانا چاہا میں نے جھوکر یہ وار خالی کیا اور اس کی نافت میں بھی دس انچ کا پھل اتار دیا ایک گولی چلی لیکن اس نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا دو تین افراد مجھ پر جھپٹے میری آنکو کے سامنے ایک سرخ چادر سی تن گئی مجھے یہ افراد مٹی کے پتنوں کی طرح حقیر نظر آئے میں نے انہیں ادھڑ کر رکھ دیا میری وحشت ان پر حاوی ہو گئی وہ بھاگ کھڑے ہو گئے ان میں سے ایک کی رائفل اب میرے ہاتھ میں تھی میں نے بھاگتے ہوئے دو افراد کی ٹاؤنگوں پر گولی چلائیں ان میں سے ایک اندے مو پورچ کے فرش پر گرا پورچ میں کھڑی ہونڈا کارڈ کارڈ کی شیشے چکنا چور ہو گئے بھاگتے ہوئے افراد نے کوٹھی میں بھج کر دروازے بند کر لی وہ جیسے مورچہ بند ہو گئے تھے میں نے بہت سنا تھا کہ سر پر خون سوار ہو جاتا ہے آج سچ مچ میرے سر پر خون سوار تھا میں مار دینا چاہتا تھا اور مر جانا چاہتا تھا یہ دنیا زندہ رہنے کی جگہ نہیں تھی سیر سراج جیسے لوگوں نے سے زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا اور آج 18 اپرل تھی میری موت شاید اسی دن واقع ہو گئی تھی آج دوبارہ میں لاش میں تبدیل ہو جاتا تو کوئی کیا فرق پڑتا سیر سراج میرے سامنے موجود نہیں تھا لیکن سیر سراج جیسے لوگ تو تھے پاس یہ کلینڈ روبر جیپ کھڑی تھی اس کا انجنل سٹارٹ تھا غالباً میری آمد سے پہلے بھوگیر کتے مسلح فراد اسی جیپ پر بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے اب بھوگیر کتے باؤنڈری وال کے پاس نیم مردہ پڑے تھے اور تین افراد بشری زخمی حالت میں تڑپ رہے تھے میں جیپ کے اندر گھوسائی سے پہلے گیر میں ڈال کر میں نے کلٹ چھوڑا اور ایک سی لیٹر پر دباتا چلا گیا ایک بار کو دفتاری یوٹرن لے کر میں نے بھاری بھر کم جیپ کا روک کھوٹی کی دروازے کی طرف کر دیا یہ اندرونی دروازہ تقریباً سات فٹ چھوڑا اور نہت بیشکی میں دکھائی دیتا تھا جیپ نے خوفتہ افتار سے پوچھ کی دو سیلیاں تیہ کی اور پھر دماغ کے سے ساگوانے دروازے سے ٹکرا گئی دروازے کے پرخوچے اڑے شیشے کی سینکڑوں کرچیاں ہوا میں بگھرتی نظر آئی مجھے اپنے گھڑنوں کونیوں میں درد کا احساس ہوا لیکن اس احساس میں ایک ہی جانی سے رتف تھا اب جیپ کوٹھی کے شیش مہل جیسے کامن روم میں تھی میں نے ایک بندے کو رائفل تانتے ہوئے دیکھا اور اندر دھو جیپ اس پر چڑھا دی دو فیشنیبر لڑکیاں چلاتے ہوئے دروازوں میں اوجل ہو گئیں جیپ ایک قیمتی صرفے کا کچھرا بنا کر ایک شوکیس کو الٹاتی ہوئی سامنے کی دیواز سے جا ٹکرائی ایک بیش قیمت فانوس پکے ہوئے پھل کی طرح چھت سے گرا اور چکنا چور ہو گیا میں نے ٹریکر دبا دیر گرد گولیوں کی گوچھاڑ ہوئی یکہ یک آقب سے کسی نے میرے سر پر رائفل کی نال رائفل کی کنارے سے شریع ضرب لگائی اس سے پہلے کہ میں گھومتا ایک اور ضرب لگی میں نے عملہور کی طرف رائفل گمائی دو افراد پہلو سے آئے اور کیکڑوں کی طرف مجھ سے چمٹ گئے میں اوندھے مو گیرا میں سملنا چاہتا تھا مگر سمل نہیں سکا کئی اور افراد مجھ سے لپٹ گئے رائفل میرے ہاتھ سے نکل گئی کسی نے میری کمیس کے ہر نیچے ہار ڈالا اور خونہ لو چاکو بھی نکال لیا وہ مجھ پر گھونس اور لاتوں کی بارش کرنے لگے میری قوت برداشت ان کی توقع سے کہیں زیادہ تھی میں بری طرح گھرے ہونے کے باوجود زبردست مضاہمت کر رہا تھا وہ حیران تھے انہیں لگ رہا تھا کہ میں کسی بھی وقت ان کے ہاتھ سے نکل جاؤں گا پھر میرے گھٹنے پر رائفل کے دستے کی ایک شدری چوٹ لگی اس جگہ پر لگنے والی دوسری چوٹ تھی مجھے اپنی ٹانگ سن ہوتی ہوئی محسوس ہوئی میں لڑک را کر گرا انہوں نے مجھے ہر طرف سے دبوچ دیا جس شخص نے جارج گروہ والا چاکو نکالا اسے سے کھولا اور دھاڑا مار دو کتے کو وہ مجھ پر جھپٹا ایک دوسرا شخص اس کے سامنے آیا کیا کرتے ہوش میں تو ہو وہ مجھے بری طرح پیٹنا چاہتے تھے لیکن پیٹنے کے زوری تھا کہ وہ مجھے چھوڑتے انہوں نے مجھے ہر طرف سے دبوچ رکھا تھا اور دبوچے رکھنا چاہتے تھے وہ اسی طرح میرا سر پختہ فرش سے ٹکرانے لگے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا کریں میری ناک اور ہنٹوں سے خون بہنے لگا ایک آواز ابری اسے بھی اس کے یار کے پاس پہنچاؤ انہوں نے میرے ہاتھ پوچھ پر موڑ کر رسی سے باننے اور مجھے فرش پر اونے مگسیٹے ہوئے ایک جانب لے گئے کامن روپ میں گھوسیوی جیپ ابھی تک سٹارٹ تھی آہاتے کی طرف سے گاہے بگاہے ایک زخمی کتے کی کرمناک آواز ابرتی تھی وہ لوگ ایک کوریڈور سے گزرے ایک دروازہ کھولا گیا اور مجھے نیچے جاتے ہوئی سینوں پر دھکا دے دیا گیا تیرہ چودہ سینوں سے لڑکتا ہوا میں بختہ فرش پر گرا ہاتھ بندے ہونے کے باوجود میرا چہرہ مزید زخمی ہونے سے محفوظ رہا بس کندوں اور سینے پر کچھ چوٹے آئیں سینے والا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہو گیا میں اٹھ کر بیٹھ گیا ادگر دیکھا یہ بیسمنٹ ایک ہال کمرے جیسا تھا اس کے دو حصے تو دونوں حصوں کے درمیان ایک بڑی کھلکی تھی جس میں آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھی میں نے دیکھا اس جگہ دو افراد اور موجود تھے ایک عمر تیس سال کے قریب ہوگی اس کے سر اور داڑی کے بال بڑے ہوئے تھے لگتا تاکہ کافی دیر سے یہاں بند ہے غالباً وہ کسی نشے کے ذریعے سر سویا ہوا تھا یہی وجہ تھی کہ میری دھماکہ خیز آمد کے باوجود وہ اس طرح پڑا رہا تھا یہاں موجود دوسرے بندے کو دیکھ کر میں بریترہ چونکا یہ فتح محمد تھا اندازہ ہوتا تھا کہ تھوڑے دیر پہلے اسے بریترہ پیٹا گیا ہے اس کے ناک مو سے خون جاری تھا سر پھڑ چکا تھا اس کے جس پر فقت ایک شلوار تھی وہ بھی نیچے کھسکی ہوئی تھی اور اس کے صدر کو بس جذوی طور پر ہی چھپا پا رہی تھی فتح محمد نیم بھی ہوش تھا اور اسے عالم اس کی سہیمال تون سانس کی ضرورت کے تحت بے ساختہ پھول بھی چک رہی تھی میرے ہاتھ افرہ تفری میں بانے گئے تھے میں نے معمولی کوشش کے ساتھ انہیں کھول لیا میں نے فتح محمد کو کندے سے پکڑ کر ہلایا اٹھو ہوش کرو وہ موہی موہ میں کچھ بڑھ بڑھا کر رہ گیا اس کے سر کی چوٹ شدید تھی مسلسل خون رس رہا تھا قریب ایک ٹرے میں کھانے کے جھوٹے برتن پڑے تھے سٹیل کے ایک جگ میں پانی بھی تھا میں نے فتح محمد کے چہرے پر پانی کے چھیٹے دیئے مگر اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑا میرے کانوں میں تھوڑے دیر پہلے سنا وہ فقرہ گھونجنے لگا جو کسی شخص نے بولا تھا اس نے کہا تھا اسے بھی اس کے یار کے پاس پہنچا دو یعنی یہ لوگ مجھے اور فتح محمد کو ایک ہی سمجھ رہے تھے اور یہ بات میں میری سمجھ میں آگئی کہ اس کوٹے میں گھستے مجھے کیوں دھر لیا گیا فتح محمد کے پکڑے جانے کے بعد یہ لوگ پوری طرح الٹ ہو چکے تھے لہٰذا میں جو ہی آہاتے میں کودا وہ مجھ بر پل پڑے لیکن میں ان کے لئے ترنی والا ثابت نہیں ہوا تھا میں نے دو اور چار ٹانگو والے کمس کم چھے کپتوں کو جان لے گا طور پر زخمی کیا تھا آخری زخمی وہ تھا جس پہ میں نے جیپ چڑھائی تھی میں اسے گنتے میں شامل نہیں کر رہا تھا صورتحال نے جیپ پلٹا کھایا تھا میں جب فامو سے چلا تو میری نظر میں فتح محمد ایک مشکوک شخص تھا اور اس کے لئے میرے اندر ایک تیش پروش پا رہا تھا مگر اب اس تیش کا روپ اس کوٹھی میں موجود گنڈا صفت لوگوں کی طرف ہو گیا تھا یہ بات ابھی تک ایک معمہ تھی کہ فتح محمد چوری چھپے یہاں کیوں گھوسا اور کیوں اسے یوں گریترہ زخمی کر دیا گیا کیا وہ کسی واردات کی نیے سے آیا تھا یا آپس کا کوئی گروہی جھگڑا تھا اسی دوران میں سیڑوں کے دروازے کے قریب ہنگامے کے آثار نظر آئے یوں لگا کہ کوئی شخص تھار رہا ہے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے دوسرے سے روک رہے ہیں مجھے اندازہ ہو کہ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھ پر چاکو سے قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا انور نامی یہ شخص اس زخمی کا بھائیدہ جس کی ناف میں نے چاکو اتارا تھا وہ اسپتال روانہ ہونے سے پہلے ہی دم توڑ گیا تھا اب یہ شخص غم و غصے میں دیوانہ ہو رہا تھا معزیز سامین حضرات یہ داستان ابھی جاری ہے مکیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ